موسیقی موسیقی علی پرچٹھا کے بعد نواہی گاؤں کوٹھارا کے لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت گلی کا کام شروع کر دیا سیاسی اور سرکاری نمائندے سو رہے ہیں کئی سالوں سے گلی کو سرکاری سکیموں سے نظر انداز کیا جا رہا ہے مقامی سیاسی جماعتوں نے علاقہ بھر میں ترقیاتی کام کروائے لیکن اس گلی کو ادورہ چھوڑ دیا گزشتہ روز ہونے والی بارشوں سے قبرستان میں جمع شدہ پانی کو لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت نقاسی کے نظام کو بہتر بنایا اور جامعہ ریاض الاسلام میں حفاظ کرام کو ٹائ فائٹ سے بچاؤ کے لیے حفاظتی ٹیکے لگائے گئے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں جی کاری صاحب آپ یہ جو ٹائ فائٹ کے حوالے سے بچوں کو ٹیکے لگوا رہے ہیں آپ کیا سمجھے تھے ہیں کہ ان کا بچوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے کیوں لگوا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت کی ہدایات کے مطابق پنجاب بر میں نہیں بلکہ پاکستان بر میں یہ بچوں کی حفاظت کے لیے ٹیکوں کا احتمام کیا گیا تو حفاظتی تدبیر کو دیکھتے ہوئے ہم بھی پھر بچوں کو ٹیکے لگوا رہے ہیں اور اس کا یقیناً فائدہ ہوگا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کسی کا بخار ٹائ فیٹ کی شگر اختیار کرتا ہے تو اگر یہ ویکسین اگر اس کو لگ جائے تو انشاءاللہ اس کا بخار ٹائ فیٹ بخار نہیں بنے گا اس لیے ہم لگوا رہے ہیں اکثر مدرسوں میں بچوں کی جو صحت ہے اس کا مطلب خیال نہیں رکھا جاتا کھانے کے والے سے بھی ویسے بھی تو آپ نے اس حوالے سے کیا انتظامات کی ہوئے ہیں اس مدرسے میں ہم نے اپنے جامعہ میں بقائدہ ایک بورچی کا احتمام ہے بچوں کے لیے تین ٹائم کھانا پکتا ہے اور اچھا کھانا جس طرح گھر میں کھانا پکتا ہے اس طرح پکتا ہے اور اس کے علاوہ صحت کے لیے ایک ڈسپینسری تو ہم وہیاں نہیں کر سکتے لیکن ایک ڈاٹر کی سہولت موجود ہے ہمارے جامعہ میں روزانہ بیس پہ تقریباً دن میں دو مرتبہ ڈاٹر صاحب خود تشریف لاتے ہیں اور اگر کو بچہ بیمار ہو اس کو میڈیسن کا بھی احتمام کیا جاتا ہے ہاں اگر کسی کی بیماری اتنی زیادہ ہے تو پھر اس کو گھر میں ریفر کر دیا جاتا ہے والدین اس کی علاج کا علاج موالجہ کرتے ہیں اچھا یہ بچوں کو اس ہدارے میں اور کون کون سی سہولیات ہیں جو آپ دے رہے ہیں بچوں کے لیے سب سے بڑی سہولت ان کی تعلیم فری ہے اچھے کالیفائیڈ اساتھ سے اکرام موجود ہے تعلیم فری ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے تین تیم کھانے کا احتمام ہے اگر کوئی بچہ بیمار ہو جائے تو اس کو میڈیسن کا احتمام کیا جاتا ہے اور کچھ ایسے یتیم اور جو زیادہ غریب مسائق طلب آئے ہیں ان کے کپڑے کا ان کے درچے کا بھی جامع احتمام کرتا ہے تو سب سے بڑی سہولت تو ان کو دین کی تعلیم دینا اور فری تعلیم دینا اس کا احتمام جامع کرتا ہے بہت شکریہ دین آزرین آپ نے اس وقت حافظ حافظ علامہ محمد محبوب اللہی جو کہ جامعہ جو کہ جامعہ ریاض الاسلام کے ناظم ہیں ان کی گفتگو سنی اور وہاں پہ واقعی دینی حوالے سے جو تعلیم دی جا رہی ہے ہم لوگ جو ہیں دنیاوی تعلیم تو کرتے ہیں لیکن دینی تعلیم کی طرف بالکل ہماری کوئی ترجیح نہیں اس لیے میرے خیال میں یہ بہت زوری ہے اور آئندہ جو ان کا پروگرام ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ سکول کی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جائے گی یہاں پر انشاءاللہ بخلی لباشری کا بھی وہ انتظامات ہو رہے ہیں اور آئندہ جو آنے والے سال ہیں یہاں پر بچوں کو ہر قسم کی تعلیم جو ہے وہ ملے گی اسی کے ساتھ یہ اکبر لی بٹی کو جازیزی اللہ موسیقی